اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر شاہر ندیم ڈائیوٹولوجس آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان میں لورسک پیشنٹ کون سے ہیں جو کہ روزہ رکھ سکتے ہیں بس تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوتی ہے اپنی دوائیوں کو کی ٹائمنگ چینج کروانی ہوتی ہے اس کی ڈوزی چینج کروانی ہوتی ہے اپنے موالد سے اور ڈاکٹر سے مل کر لورسک پیشنٹ میں وہ پیشنٹ آتے ہیں جو کہ ٹائپ ٹو ڈائیوٹیز کا شکار ہے یا ان کو پری ڈائیوٹیز ہے یا ان کو تھوڑی بہت جو کارڈیو ویسکرل بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے وہ بلڈ تھینر لوپرین یا ایسکار جیسی دوائیوں پہ ہیں یا ان کے گردے تھوڑے سے کمزور ہیں کریٹینین تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے یوریا تھوڑا سا بڑا ہوا ہے لیکن ان کے موالج نے ان کو ڈائیوٹیز کنٹول کرنے اور بلڈ پیشر کنٹول کرنے کے ساتھ مشوا دیا ہے کہ اس سے آپ کی گرنیاں ٹھیک رہیں گی یہ لورسک پیشنٹ ہیں یہ روزہ رکھ سکتے ہیں صرف ان کو کرنا یہ ہے کہ ان کو روزے سے پہلے ایک دو دن پہلے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی دوائیوں کی ٹائمیں ان کی ڈوزز کو چینج کروا کر اور ایک رمضان کا ڈائیوٹک پلان لے کے آنا چاہیے اور اپنے موالج کے وارس ایپ نمبر پہ ان سے رابطے میں رہنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر افطاری کے نزدیک یا سیری سے پہلے اگر ان کی کوئی کمپلیکیشن کی علامت آئی ہے تو وہ فوراً اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے آنے والے روزے کے بارے پوچھ سکتے ہیں کہ آج وہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں اس کے علاوہ آپ نے رمضان شروع ہونے سے پہلے کچھ بیس لائن ٹیسٹ بھی کروانے ہوتے ہیں جیسے فاسٹنگ بلڈ شگرز ہے ہیموگلوبین ای ون سی ہے آر ایف ٹیز ہیں اور اسی طرح سی بی سی وغیرہ ہے ایسے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں جس سے پتہ چل جائے کہ آپ کی جو شگر ہے وہ کنٹول میں جا رہی ہے اور آپ کے دوسرے جو پیرامیٹرز ہیں وہ کنٹول میں ہیں اس کے بعد وہ آپ موالج آپ کو مشروع دے گا کہ آپ کیسے رمضان گزاریں گے آئندہ ملتے ہیں ایک دہی ویڈیو میں اپنے بہت کیا رکھے گا